دوستو ایک بہت بڑی development ہوئی ہے کہ بھارت اور امریکہ نے چار military foundation agreement sign کی ہیں سو آج امریکہ نے بسیکلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کر دی ہیں جو انڈیا چاہتا تھا دیکھیں اب آپ یہی سمجھ لیں کہ موڈی صاحب بھی ایک نون نیٹو پارٹنر ہے دنیا اس وقت حیران کن ہے حیران گی ہے ان کو انڈیا اب آ گیا ہے اس لیے ان کا ایک آدمی ہے اس کا نام ہے موڈی جو اس وقت ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے سو آج اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو ایک بہت بڑی مزید فیور دے دی گئی ہے انڈیا کا ڈیفینس انتہائی سے کیوں رہا ہے چائنیز جہاں مرضی انڈیا پہ حملہ کریں انڈیا وہاں پہ کھڑے ہو کے امریکیوں کو کوئی ہماری مرد کو پہنچو لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ یہ جو جنگ کا یہ محاذ ہے نا یعنی امریکہ چائنہ اور نیٹو امریکہ اس کا ایک محاذ تو ہو گیا یہ جو ساؤ چائنہ سی میں نظر آتا ہے آپ اس سارے منظر کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور کہ امریکہ کے لیے بھی بہتر ہے اس کی فیور میں ہے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے لیے ہے وہ آتی رہے اور چین بھی ڈسٹرپ رہے سو پاکستان ہافٹو بی ویری کیارفور پریزیڈنٹ بائیڈن چلے گئے کہیں کیملا ہیریس فرنٹ پہ آگئی ہیں اب ان کے کنونشنز ہو رہے ہیں اس میں وہ فور فرنٹ پہ ہیں اور اس میں انڈین پرائیم میریسٹر موڈی جو ہیں وہ اب یوکرین جا رہے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا اے پی گان چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کی حالت پتلی ہو چکی ہے انڈیا اور امریکہ کی بیچ چار ملٹری ایکرمنٹس اور اس کے جو ڈیٹیلز ہیں اس کو دیکھ کر کہ پاکستانی سوکت ہیں کیونکہ ایک ملٹری ایکرمنٹس سے کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کی بیچ ایک نئے ادھیائی کا شروعات ہوا ہے جہاں پہ انڈیا اور امریکہ اپنے کسی بھی دوسمن سے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بھرپور ساہیتہ کریں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے لیے اس سیری کے اندر دو ہی دیس ایسے ہیں پاکستان اور چینہ جس کے اندر تو پاکستان خود ہی یہ مانتا ہے کہ بھارت اس کا دوسمن ہے اس کے لیہاتے آٹومیٹکلی پاکستان بھارت کا دوسمن بن جاتا ہے تو ایسے میں امریکہ اور انڈیا کے بیچ یہ ایگرمنٹ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں یہ ایگرمنٹ تب ہوا ہے جب ایک طرف تو جہاں پہ موڈی جی اکرین پہنچے ہوئے ہیں تو ہی پہ سری رانات سنگھ جی بھارت کے رکشہ منتری امریکہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ہی ویزٹ یا شوکیس کرتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے بیچ نہ سری پولیٹیکلی ایک دوسرے کی انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے بلکہ ملیٹری یا ہی کہہ کے ڈیفینس کے اندر بھی تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکشٹ ایک اپنی چینل کو سترائب کے میں سے یوگ دیں دوستو ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے بھارت اور امریکہ کے حوالے سے کہ بھارت اور امریکہ نے چار ملیٹری فانڈیشن ایگریمنٹ سائن کیے اور ان چار بیسک ملیٹری ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد اس وقت انڈیا جو ہے جو امریکہ کی جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کا سمجھیں انڈیا جو ہے وہ حصہ بن گیا اور انڈو پیسیفک کمانڈ کا ایک پورا ڈیفینس نیٹ ورک ہے یہ اگر میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی انڈیا کی سیڈپانٹ پوزیشن میں آگیا جو ایگریمنٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بیسکلی امریکی پارٹمنٹ آف ڈیفینس اور انڈیا کی منسٹری آف ڈیفینس جو ہے انہوں نے ایک سیکیورٹی آف سپلائی ارینجمنٹ کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن کی ہے آج ٹھیک ہے سوسہ بہت امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی آف سپلائی ایگریمنٹ جیسے آپ بولتے ہیں یہ تمام ان ملکوں نے سائن کیا ہوا یا تب وہ امریکہ کے الائز ہیں یا پارٹنرز ہیں ٹھیک ہے جی اس میں سنگاپور ہے بہت سارے اور ملک ہیں سو اس کو سپلائی اف سیکیورٹی آف سپلائی ایگریمنٹ جو ہے یہ تمام ان ملکوں نے سائن کیا ہوا ہے جو بیسکلی امریکہ کے ساتھ یاد ہے سیکیورٹی آف سپلائی ایگریمنٹ اسے سوسہ بولتے ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی آف سپلائی ارنجمنٹ تمام وہ ملک کرتے ہیں جو امریکہ کے انتہائی قریبی پارٹنر ہوتے ہیں سو آج اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو ایک بہت بڑی مزید فیور دے دی گئی ہے اور انڈیا سے انہوں نے فیور لے بھی لی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ یہی سمجھ لیں کہ موڈی صاحب بھی ایک نون نیٹو پارٹنر ہے اب کہیں لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پائنے کہ اگر یہ بات ہے کہ نیٹو جو ہے وہ آرٹیکل فائیو وہ کرے گی ہے کہ ملک پہ حملہ سب ملکوں پہ حملہ تو یہ اسی شکل کا ہے یہ میں بہت سیفلی انڈ سیکیوری آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹوڈے امریکن انڈین ڈیفنس is very secure انڈیا کا ڈیفنس انتہائی سیکیور ہے چائنیز جہاں مرضی انڈیا پہ حملہ کریں انڈیا وہاں پہ کھڑے ہو کے امریکیوں کو ہماری مرد کو پہنچو تو امریکی آئیں سو آج امریکہ نے بیسیکلی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کرتی ہیں جو انڈیا چاہتا تھا آج انڈیا جو ہے سمجھیں امریکہ کا بیسٹ بڑی ہے اس وقت بھارت کے جو دیفنس منسٹر ہیں راجنات سنگھ صاحب وہ امریکہ کی اندر موجود ہیں اور ان کو امریکنز بیلکم کر رہے ہیں ایک طرف پرائیم نیسٹ اور موڈی یکرین میں بیٹے ہیں یہ دیکھیں ریوارڈ امریکنز آپ کو پتا ہے میں نے وہ کہا تھا کہ امریکنز بہت ساری چیزیں روک کے بیٹے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ زیادہ زیادہ کوپریٹ کرے تاکہ ہم وہ ساری کی ساری چیزیں انڈیا کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں یہ جو امریکہ کو چیز چاہیے ایسی جو ان کے دیفنس کے لیے ضروری ہے اور کہیں پہ انڈیا کو کچھ ایسا چاہیے جو انڈیا کے دیفنس کے لیے ضروری ہے تو امریکہ یہ پروائیڈ کرے گا اس ایگریمنٹ کے بعد امریکہ انڈیا کو اشورنسز دیتا ہے کہ انڈر دیس یو ایس ڈیفنس پرارٹیز اینڈ ایلوکیشن سسٹم ڈی پی ای ایس ایک دپارٹمنٹ آف کامرس کے تحت امریکہ انڈیا کو ہر چیز پروائیڈ کرے گا اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں امریکنز نے ایک شکر کیا ہے کہ انڈیا جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کرے گا اپنی انڈسٹیل بیس کے ساتھ وہ ایگری کریں گے والنٹریلی ایگری کریں گے والنٹریلی ایگری کریں گے کوئی مجبوری نہیں ہے یہ لفظ والنٹریلی ایگری بڑا امپورٹنٹ ہے to make or to bring everything needed by the americans وہ ایگری کریں گے کہ امریکہ کو جہاں جہاں پہ جو پرارٹی سپورٹ چاہیے ہوگی امریکہ کو وہ سپورٹ دی جائے گی یہ اس طرح کی ایگریمنٹس دیکھیں امریکہ نے اور بھی ملکوں کے ساتھ کیا ہوئے لیکن انڈیا کے ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب موڈی صاحب نے ایک شپیار ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوگا اور یہ ایگریمنٹ جو ہے that is going to help and assist دونوں ملکوں کو انڈیا all resupplying maintenance of all american naval جو ویسلز ہوں گی وہ اس کو سپورٹ کرے گا امریکہ کو اب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو کیا پروائیڈ ہی کرے گا انڈیا کا defense develop کرے گا انفرسٹرکچر کو develop کرے گا جہاں جہاں پہ امریکہ کو resupply کی ضرورت ہے repair کی ضرورت ہے ships کو maintain کرنے کی aircraft کو maintain کرنے کی لیکن in return امریکہ جو ہے انڈیا کا سارے کا سارے defense infrastructure کھڑا کرے گا اب بات سمجھ رہے ہیں so پاکستان have to be very careful پریزیڈنٹ بائیڈن چلے گئے کہیں کیملا حریس فرنٹ پہ آگئی ہیں اب ان کے conventions ہو رہے ہیں اس میں وہ فور فرنٹ پہ ہیں اور اس میں indian prime minister moody جو ہیں وہ اب یوکرین جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ یہ جو جنگ کا یہ محاذ ہے نا یعنی امریکہ چائنہ اور نیٹو امریکہ اس کا ایک محاذ تو ہو گیا یہ جو ساؤٹ چائنہ سی میں نظر آتا ہے ایک آپ کا ایفریکہ میں نظر آ رہا ہے جو مختلف صورتوں میں ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو اصل بہت بڑا محاذ ہے نا اصل محاذ جو یوکرین اور رشیہ کی جنگ تیہ کرے گی موسیقی موسیقی موسیقی